بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرابی خلافی راہ کے ساتھ بڑے بڑے فیصلے ہو گئے بڑے بڑے استیفیہ آگئے اور بڑے بڑے لوگوں کو نوٹسز جاری ہو گئے چیف جسس کے لیے بلاخر جسر یایا فریدی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی نے اپنے کئی ارکان کو شوکاز نوٹسز جاری کر دی ہے ان میں کون لوگ شامل آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ اب بھی کچھ لوگ کو امید ہے کہ جسر یایا فریدی چیف جسس بننے سے انکار کر دیں گے تو یہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور آئینی بیج کے سربراہ کے لیے کس جج کا نام کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ حوالے سے پارلیوانی پارٹی کے اجلاس کی تفصیلات بتاتے ہیں پارلیوانی پارٹی کا کئی گھنٹے طویل اجلاس ہوا تو بارہ رکنی کمیٹی میں سے تین لوگ غیر حاضر تھے پی ٹی آئی نے اس پروسس کا بائیک آن کیا اور نو رکنی کمیٹی میں مسلمی قنون کے چار پیل پارٹی کے تین ایم کیم اور جی یو آئی کا ایک میمبر شامل تھا اور چیف جسس آف پاکستان کے تقرر کے لیے دو تہائی اکثریت کی ضرورت تھی تو پارلیوانی کمیٹی کی اکثریت نے جسس یایا فریدی کے نام پر اتفاق کر لیا ہے شام چار بجے سے شروع ہونے والا اجلاس رات تقریبا پونے گیارہ بجے تک جاری رہا پونے گیارہ بجے اس نام پر اتفاق ہوا یعنی جس نام کے بارے میں پورے ہندس ان کو پتا تھا کہ وہی چیف جسس نامزد ہوں گے جن کا نام جسس یایا فریدی ہے تو سوال یہ کہ ایک اتنے سے آسان کام کے لیے پوری قوم کو اتنے گھنٹے حجان میں کیوں رکھا گیا کیا کمیٹی نے پیسے حلال کی ہے یا قوم کا وقت ضائع کی ہے تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ اجلاس میں بڑی طویل بحث ہوئی ہے جسس مرسور علی شاہ جسس مریب اختر اور جسس یایا فریدی کے نام پر اور سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے جسس مرسور اور جسس مریب اختر کے نام پر اور بحث سے زیادہ ان کے حوالے سے ان کی کارنا اور بحث سے زیادہ ان کے کارنا میں ڈسکس ہوئے کہ جسس مرسور نے کیا کیا اور جسس مریب اختر نے کیا کیا سیناٹی وائی کے دونوں جسٹس یایا افریدی سے سینئر ہیں مگر جسٹس یایا افریدی کا کیریئر ان دونوں ججوں سے زیادہ بہتر اور شاندار رہا ہے گو جسٹس مرسور کا کیریئر بھی بہت اچھا رہا ہے اور وہ لاہورائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں لیکن ان کے کیریئر پہ جو داغ لگے ہیں انہوں نے ان کو آج چیف جسٹس کے عوضے سے محروم کر دیا ہے جسٹس مرسور اور جسٹس مریب جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ان کا نام پہلے ہی اس لس سے تقریباً خارج ہو چکا تھا اس پر حکمران اتحاد نے گھنٹوں اپوزشن سے اتنی بیعث کی کہ اپوزشن کی کرسیاں خالی ہو گئیں ویسے تو وہ پہلی خالی پڑی ہوئی تھی تو پتہ نہیں اتنے ڈرامی کرنے کی کیا ضرورت ہے حکومت نے دھڑلے سے جس طرح آئینی ترویم منظور کرائی تھی اسی طرح اگر جسٹس یا یا فریدی کا نام اناؤنس کر دیتی جسٹس مرسور اور اشارت ہو چیز جسٹس بننا نہیں جسٹس مریب نے بھی نہیں بننا دونوں نے اپنے گڑے خود کھو دے ہیں اپنے پاؤں پر خود کلالی ماری ہے تو اتنے سمجھدار جنروں کو پتہ نہیں یہ بات کیسے بھول گئی کہ جس نے بھی عمران خان سے ہاتھ ملایا اس نے کمی سکھ نہیں پایا اور جنہوں نے قاضی کو ستایا انہوں نے بھی کمی سکھ نہیں پایا پارلیمانی کمیٹی کا بند کمرہ جلاس کئی گھنٹے جاری رہنے کے بعد بلاخر ختم ہوا اور نام باہر آ گیا سنی تحاد کانسل کے تین ارکان علی زفر بیسٹر گوھر حامد رضا تھے جنہوں نے جلاس کا بائیکارڈ کیا تو اس جلاس میں جو دیگر لوگ شریک ہوئے ہیں راجہ پرویزر شرف فاروق اشنائے سید نوید کمر کامران مرتضہ رانہ انسار ایسن اقبال شاہ سب پرویزر ملک آزم نزیطان اور خاجہ آصف تو کمیٹی میں چیف جیسٹر کی تکرری کے لیے سیکٹری قانون کے بیٹے کے تین نام ڈسکس کیے گئے یہ تینوں مو سینئر جج تھے جی ایو آئی کے جو سینیٹر ہے کامران مرتضہ انہوں نے سنی تحاد کانسل سے بار بار رابطہ کیا کہ وہ جلاس میں شرکت کریں لیکن سنی تحاد کانسل کے ممبران نے جلاس میں شرکت سے انکار کر دیا اب سوال یہ کہ کیا جسٹس مرسور علی شاہ اور جسٹس مریب اختر کو استیفہ دے دینا چاہیے کیونکہ ان سے جو جنئر جا جائے وہ سپر سیڈ ہو کر چیف جسٹس لگ گئے ہیں فوج میں تو یہ روایت موجود ہے کہ اپنے سے جنئر کے پرموٹ ہونے پر سینئر جو ہے وہ عہدہ چھوڑ دیتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کے اندر کوئی ایسی روایت قائم ہو سکتی ہے تو جسٹس مرسور علی شاہ اور جسٹس مریب اختر کے لیے سنیری موقع ہے کہ وہ یہ روایت قائم کر سکتے ہیں آنے والوں کے لیے وہ مشاہل رہا ہوگی کہ اگر آپ کا جنئر پرموٹ ہو جائے تو آپ ٹیٹا بائے بائے بول کے اخلاقیات کے ہائی پرڈیسٹس پر کھڑے ہوں اور آرام سے ریٹائرمنٹ لیں اب جسٹس یائی افریدی جو تیہیس جنوری انیس سو پیسٹس کو ڈیرہ اسمائل خواہ میں پیدا ہوئے وہ اگر تین سال کے لیے چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ پیسٹھ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اس وقت ان کی عمر تقریباً ساٹھ سال کے لگ بگ ہے اور وہ اگلے تین سال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ایک مدت کا تحیون کر دیا گیا ہے کہ اس کو تین سال کے لیے رہنا ہے ایجسن کالج لاہور کے تعلیم یافتہ ہے گورنمنٹ کالاہور سے گریڈیوشن کیا ہے پجاب جنسی لاہور سے ہمیں معاشیات کے ڈگری حاصل کیا ہے کیمرہ کے پڑے ہوئے ہیں جہاں سے انہوں نے الل ایم کی ڈگری حاصل کیا ہے انیس سو نوے میں انہوں نے ہائی کورٹ کے وکیل کی سی ایس سے پریکٹر شروع کی تھی دو ادار چار میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر انہوں نے وقالت کا آغاز کیا انہوں نے بطور اسسسٹنٹ ایڈوکٹ جنرل خدمات انجام دی ہیں دو ادار دس میں پشاور ہائی کورٹ کے انڈیشنل جج مقرر ہوئے پندرہ مارچ دو ادار بارہ کو مستقل جج مقرر ہوئے تیس دسمبر دو ادار سولہ کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس کا انہوں نے خلف اٹھایا تو جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس تھے اس وقت کپک میں امران خان کی حکومت رہی اور وہ دو سال تقریبا ہائی کورٹ کے چیف جسس رہے ہیں تو اٹھائی چون دو ادارہ کو انہیں سپریم کورٹ پاکستان کا جج لگایا گیا جیسے یائیہ فریدی نے بڑے بڑے مقدمات سنے ہیں جن میں حالی میں سننی اتحاد کورنسل کا مخصور شخص متعلق ایک فیصلہ ہے وہ لارجر بینج کا حصہ تھے اور انہوں نے کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا سابق زیرہم دلکارلی بھٹو کی پاسیسی کے خلاف صدارتی ریفرس پر جو سپریم کورٹ نے نو رکنی لارجر بینج بنایا تھا اس کا بھی یہ حصہ تھے اور حالی میں انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹرس اینڈ پروسیجر آڈینس کی تین رکنی جنجز کیویٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی تو ان کے بعد جو جنج تھے جو ان سے جونیر ہے جنسل امین الدین ان کو تین رکنی پینل کا حصہ بنایا گیا اب جنسل یائیہ فریدی کے لیے ایک مشکل وقت بھی شروع ہو سکتا ہے کیونکہ جسل منصور اور جسل منیبختر تحریکن صاحب کے بلو آئیڈ تھے اور دونوں ججوں کا پی ٹی آئی سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے تو جسل یائیہ فریدی کو وہ اپنے مخالف کیمپ کا تصور کریں گے انٹل انلیس کے جسل یائیہ فریدی چیف جسلس بنتے ہیں اور کچھ فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے صورتحال بدل جائے جن وکیلوں کا تحریکن صاحب سے تعلق ہے یہ ان کے ووٹر سپورٹر ہیں جن میں لاہوری گروپ کے حامد خاصہ نمائیہ ہے انہوں نے امید ظاہر کیا کہ جسل یائیہ فریدی چیف جسلس بننے سے انکار کر دیں گے تو اگر چیف جسلس بننے سے یائیہ فریدی انکار کرتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی اس میں دو صورتیں ہیں حکومتی ذرائے کہتے ہیں کہ پھر جسلس امید الدین کا نام ڈال کے دوبارہ یہ اجلاس بلایا جائے گا اور جو طریق انصاف میں حکومت غلطی کر گئی ہے اور جو تین میں سے ایک جنج بھی ڈراب ہوگا باقی کے دو جنجوں کے درمیان فیصل ہوگا کہ ان میں سے کون سا چیف جسلس ہوگا لیکن یہ ایک اہم بات ہے کہ اس چیف جسلس کی وہ طاقت نہیں ہوگی جو ماضی میں کسی بھی چیف جسلس کی رہی ہے جو آخری طاقتور چیف جسلس رخصت ہو رہے ہیں ان کا نام ہے جسلس قاضی فائز عیسیٰ لیکن جو اب آنے والا چیف جسلس ہوگا وہ جسلس یایہ افریدی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو وہ ہوگے اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو کوئی اور ہوگا لیکن اس کے پاس آئینی اور قانونی مقدمات کو سننے کا اختیار نہیں ہوگا تو یہاں جو طاقت کی تقسیم ہوئی ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اگر جسلس یایہ افریدی کل کلا کو اپنی سوچ میں تبدیلی لے آتے ہیں اور وہ اسی کیمپ کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا ابھی بہت سے جج حصہ ہے تو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اصل معاملہ ہے آئینی بینچ کا اور آئینی بینچ کے سربراہان کا تو میں نے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بتایا تھا کہ جسلس امین الدین خان کنسیڈر ہو رہے ہیں اور یہ بھی کنسیڈر ہوا تھا کہ اگر جسلس مرسول کو بھی بنا دیا جائے چیف جسلس تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑنے والا وہ جسلس مرسول علی شاہ کو لے کر ہی بیعث ہوئی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا وہ میرٹ کو مدد نظر رکھیں گے لیکن جو اکثریت تھی ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو کوئی ایسا وائرس لگ گیا کہ جس کا علاج فلال ممکن نہیں ہے ایک اہم بات یہ کہ جب جسلس یا یا فریدی ریٹائر ہوں گے اگر وہ بن جاتے ہیں چیف جسلس تو اس وقت بھی جسلس مرسول علی شاہ ٹاپ تری ججز میں ہوں گے اور وہ چیف جسلس بننے کے کنٹینڈر ہوں گے کیونکہ ان کی عمر کی جو حد ہے وہ یعنی اس میں کئی مہینے بھی باقی ہوں گے حکومت نے ایک بڑا مرحلہ سر کر لیا ہے اب اس کی اپروول جو ہے وہ ہو چکی ہے آپ گورنمنٹ کی جانب سے آپ جیسلس یا یا فریدی اس کو اکسپٹ کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو میرا گمان یہ ہے کہ جنہوں نے آئینی ترمیم کرا لی ہے انہوں نے اتنی کچھی گولیاں نہیں کھیلی کہ جسلس یا یا فریدی انکار کر دے تو کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں کہ جسلس یا یا فریدی ہی سمبھالیں گے اور اس لیے انہوں نے ایک دوز پہلے جسلس مرسول علی شاہ سے شاید ملاقات بھی کی تھی اور ان سے شاید دنوں نے ڈسکس بھی کیا ہوگا کہ ان کو کہیں نہ کئی کنسلڈر کیا جا رہا ہے ویسے بھی دونوں پارٹنر انکرائیم رہے ہیں جسلس مرسول علی شاہ جسلس یا یا فریدی دوست بھی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک کمپنی تھی آفریدی شاہ اور مناللہ تینوں لاؤ فم ملکے چلاتے تھے اور تینوں دیکھے چیف جسلس بنے جسلس یا یا فریدی پشاور آئی کورٹ کے جسلس منصول علی شاہ لاہور آئی کورٹ کے اور اتر مللہ اسلام آئی کورٹ کے اب تینوں میں سے ایک کو چیف جسلس آئی پاکستان بننا ہے یہ کرا فال جو ہے وہ جسلس یا یا فریدی کے نام پر نکلا ہے اب پی ٹی آئی کے آپ کو بات دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رولا بڑا ہوا گمسان کی لڑائی ہو رہی ہے فارون بلوک بننے کے اطلاعات ہے لڑائی شجدت تک تیار کر گئی ہے اور شاہ محمود قریشی کے بیٹے پر الزام تراشی کے بعد پارٹی تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے شیر حضر مروض بھی ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں وہ بھی باہر آگئے ہیں وہ گنڈاپور کے خلاف انہوں نے ایک آئیڈیا پیش کر دیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن جو اہم کام ہوا ہے وہ یہ کہ تحریکن صاحب نے زین قریشی برگیڈیر اسلام گمن اور ریاض فتحانہ اور مقداد علی کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیا ہے شوکاز نوٹسز میں یہ کہا گیا کہ جب آپ کو پارٹی کی جانب سے محفوظ مقام دیا گیا تھا تو آپ نے محفوظ مقام کیوں چھوڑا اور پارٹی سے رابطہ کیوں منقطع کیا ان چاروں پارلیمنٹیرین کے اوپر الزام یہ کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے قوم اسمبلی میں یہ بیک اپ میں تھے یہ قوم اسمبلی کے چوتھے فلور پر موجود تھے اور اگر مولا فضل الرمان حکومت کا سار نہ دیتے تو ان کے جن عراقین اسمبلی نے ووٹ ڈالا وہ ووٹ نہ ڈالتے تو پھر ان کے جگہ پہ پی ٹی اے کے یہ لوگ ووٹ ڈالتے لیکن اس کی نومت نہیں آئی تو اب یہ سارے خود کو بے قصور ظاہر کر رہے ہیں لیکن ان کو نوٹسز جاری ہو گیا تو پی ٹی اے نے کل گیارہ پارلیمنٹیرین کو نوٹسز جاری کیا ہے جن میں وہ دو سینیٹرز بھی ہیں جنہوں نے وو ڈالا ہی نہیں سینیٹر زرکا اور فیصل سلیم دونوں کو نوٹسز جاری کیے جارہے ہیں اور زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے جارہے ہیں ان کا تعلق خیبر پخت grenہ سے ہے اب یہ پانچ ایمہ نے جن کا نام لیا جارہا ہے ان کو بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں کر دیا گیا یا نہیں مجھے نے پتا لیکن ان کا نام اس لسٹ میں ہے کہ ان کو بھی نوٹس جاری کیے جائیں گے تو سب سے لوٹے کا سے نکل رہے ہیں خیبت بخت انہا سے اور عظام کس پہ لگاتی ہے دوسرے لوگوں کے اوپر اب اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کیا ان تمام لوگوں کو شو کا نوٹس جاری کر سکتی ہے تو جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا وہ ایفیڈیوٹ جمع ہی نہیں کر رہا ہے جن کی حصیت ہی ازاد ہے تو جتنے لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر وہ ڈالا ہے آئینی ترمیم کے حق میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے انہوں نے لیکشن بھی نہیں لڑا اور بعد میں جو سپریمکورڈ نے آرڈر دیا تھا اس کے مطابق ایفیڈیوٹ بھی جمع نہیں کر رہا اور ویسے بھی جو ابھی اختلافی نوٹ چیف جنسس قاضی فائی صاحب لکھا ہے اس کے مطابق تو اس فیصلہ کے کوئیلیو ہی نہیں ہے وہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جا چکا ہے اور جو آنے والی یا نئی بننے والی عدالت ہوگی وہ اس فیصلے کو نظر سانی میں شاید اس کی کیا کہتے ہیں پھٹیاں بندے گی فیتی فیتی کر دے گی تو انہوں نے بارال شک کی بنیاد پہ اپنی پارٹی میں اپریشن شروع کر رکھا ہے اس سے بہت سے لوگ ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ان کو شوکاد نوٹس جاری کر رہے ہیں اچھا شوکاد نوٹس کوئی بڑی بات نہیں ہوتی آپ ان سے وضاحت مانتے ہیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ جتنی ان کو سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ دے رہے ہیں اور خاص کر وہ جو باہر بیٹھے ہیں یا کی پی کے میں لوگ بیٹھے ہیں وہ جی بھر کے گالیاں دے رہے ہیں اور بقیدہ یعنی اسبیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ساؤت پنجاب پنجاب نام لے لے کہ یہ جناب آپ فلائے فلائے اب شاہو قریشی آہ ساؤت پنجاب کے بہت بڑے پولٹیکل رینما ہے ایک سیاسی خانوادہ ہے اور ویسے بھی وہ سید بادشاہ ہے ان کے اوپر اگر آپ اس قسم کے الزام لگائیں گے آہ وہ حقیقت بھی ہو تو پھر ان کا آپ کو بتا ہے ان کے لکھو مریدین ہیں آہ شاہ صاحب جو ہے وہ آہ سندھ میں بھی الیکشن لڑتے تو جیت جاتے ہیں آہ مریدین کی ویسے تو خاص حلقہ حباب ہے اور پھر ساؤت پنجاب میں بہت سے ایم اینے ایم پی ایس پوجیب میں رکھ کے چلتے ہیں ایک زبانے میں جانگیر ترین سے ان کا مقابلہ تھا گروپ بندی میں لیکن پھر جانگیر ترین جو ہے اس کو نکلنا پڑا اور شاہ مہد قریشی کا بھی اب بھی بڑا گروپ موجود ہے تو یہاں بہت بڑی تقسیم ہونے جا رہی ہے کیونکہ شاہ مہد قریشی سے رابطہ کیا جا رہا ہے آہ بعض لوگوں نے ایک سوال اٹھایا جی شاہ مہد قریشی تو جیل میں ہے زین قریشی نے کیسے اپنے باپ سے پوچھ لیا کہ وہ کیا کرے تو ان کے لیے عرض ہے کہ شاہ مہد قریشی جو ہے وہ اڈیالہ میں نہیں ہے وہ لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں ہیں اور یہاں پر ملاقات کی اجازت ہے ویسی نہیں جیسی اڈیالہ جیل میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر عمران حان صاحب بند ہے ان کے حوالے سے بھی آپ کو خبر دیتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ایک بڑی آفر آئی ہے تو شیر افضل مروت اچانک میدان میں آیا کیونکہ علی بن گھنڈپور نے اعلان کیا کہ اگر آہ جس سے مرسول الشاہ کو چیف جس سے نام رہے گا تو ہم اسلامباد کی طرح چڑھائی کریں گے آہ احتجاج کریں گے تو لوگ زیادہ ان کو لفٹ نہیں قرارے تو شیر افضل مروت نے آفر ڈال دیا نہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایک لاکھ سے زائد پاکستانی میرے ساتھ ڈی چوک پر نکلے تو عمران خان کو میں رہا کر آلوں گا میں خود ایسے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا جس میں مجھے یقین ہی نہ ہو کہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں ہماری مشاورت ہوگی یا نہیں تو یہ شیر افضل مروت اور ان جیسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے علی بن گھنڈپور کا اس احتجاج میں لانگ مارچ میں ساتھ نہیں دیا پچھلے دو تین جو ایونٹ ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہی تھی کہ گھنڈپور کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے اور گھنڈپور نے عمران خان سے یعنی پورا لسینس ٹوکل لے لیا تھا کہ جی سب کچھ کروں گا تو میں کروں گا تو شیر افضل مروت جو ہے وہ اب نیا دانہ ڈالا کے مجھے بندے دو میں نکال لوں گا تو بندے اگر علی بن گھنڈپور کے پاس ہوتے تو وہ بھی نکال لیتا جس کی حکومت ہے وہ ایک لاکھ بندے نہیں کٹھے کر پا رہا تو شیر افضل مروت بچارہ کیا کر لے گا اس کو مروت کبیلے کے اوپر بڑا مہان ہے کہ وہ کٹھے کر لے گا تو مروت کبیلے سے بھی وہ دو چار ہزار سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں کر سکتا اور دوسری طرف آپ دیکھیں کی عدد لڑ رہی ہے کہ میری باری میری باری اور کسی کو نوٹس جاری ہو رہے ہیں اور عمران خان کی دو بہنیں جیل کے اندر ہیں عدالت انہیں رہائی نہیں کر رہی آج ہی ان کا کیس ریکارڈی پیش نہیں کیا گیا تو دو بہنیں جیل میں ہے تیسری اکیلی سڑکوں میں دکے کھا رہی ہے اور آج ہماری ملاقات کا دن تھا عمران خان سے جو انہوں نے بند کیا تھا اٹھارہ دن کا وہ بھی ختم ہو گیا تھا ہم آج آئے ہیں ادھر اور کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور ہمیں اندر سے کہا گیا کہ آج بھی ملاقات نہیں ہو سکتی تو ایٹیس اسلامباد نے علیمہ خان اور رزمہ خان کے خلاف کیس کا ریکارڈ مانگا ہے ان کے خلاف جو تھانہ کو اس آرے میں مقدمہ ہے اس میں درخواست زمانت دائر کی گئی تھی تو اگر انہوں نے ریکارڈی پیش نہیں کیا تو جب ریکارڈی دالت میں پیش نہیں ہوا تو دالت زمانت کیسے دے سکتی ہے وکیل نے انہیں بتایا ان پہ جھوٹا الزام ہے الزام یہ کہ عمر مغل علیمہ خان اور رزمہ خان میگا فون پر تقریر کے ذریعے اشتیال دلواتے رہے کسی کا کوئی مخصوص کردار واضح ہے نہیں سب پر مشترکہ الزام ہے حالانکہ وکیل صاحب یہ بات چھپا گئے کہ ایک گواہ موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ علیمہ خان اور رزمہ خان نے اسے کہا تھا کہ فلاں فلا جگہ پر بم بنا کے مارنے ہیں اچھا بہت سے جو تحریکن صاحب کے لوگ ہیں نا خاص کر خواتین وہ کہہ رہی ہیں رزمہ اور علیمہ موجود تھی انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں وہ تو نہ ان کے ہاتھ میں کوئی اصلہ تھا نہ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو یہ جو خان فیملی ہے نا ان کو اصلے کی دور نہیں ان کی زبان نہیں اصلہ ہے جب یہ بولتے ہیں نا کہتے مردہ بولو تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے کچھ زبانیں اتنی ذریلی ہوتی ہیں کہ توب کا گولہ بھی ان کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے بندہ توب کے گولے سے بچ سکتا ہے لیکن اس زبان کی جو ہلاکت آفرینی ہوتی یا اس سے نہیں بچ سکتا اچھیا موقع آ گیا پی ٹی اے کے لیے میں بتا دیتا ہوں ایک ارب پتی برطانوی شہری نے خان سب کے لیے ٹویٹ کیا کہ انہیں رہا کیا جائے بڑا مالدر آدمی کئی کمپنیوں کا مالک ہے آلکس پر ان کے کوئی بارہ میلین فالور ہیں آہ ریچرڈ براؤن ان کا نام ہے عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی پرانی تصویر ہے جب عمران خان ینگ ہوا کرتے تھے تو وہاں جو برطانیہ کی اچرافیہ اور ان میں عمران خان گھوما پیرا کرتے تھے آہ وڈے بندیاں اٹھنا بیٹنا شوق تھا نا آہ شکار کرنے کا تو یہ ہائی سبسائٹی میں گھوما پیرا کرتے تھے آخسپورڈ کا پڑا وہ بچہ تھا خوبصورت پپو بچہ پھر جیسا ہوتے ہیں ہمارے پتھان بھائی بڑے خوبصورت پولی دنیا میں خوبصورت لوگوں میں شمار ہوتا ہے پختونوں کا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو عمران خان بھی ویسے ہی آہ گورا چوٹا خوبصورت تھا تو تصویریں بنی ہوئی ہیں اس لئے کہا جناب عمران خان کے نرحا کرو اب عمران خان ریاست کو کی مقدمات میں مطلوب ہے نومہ کی مقدمات ہیں تو ایسے یہ بات ذہن میں آگئی کہ اتنا بڑا آدمی ہے اور پاکستان کے مالی معاملات بڑے خراب ہیں تو عمران خان کو بندہ آلکس میں لگا کے بیچ نہ دے آہ یہ برطانوی عرب پتی تو آسانی سے انہیں خرید لے گا اچھا میں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو برائے فروخت ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اس سے عمران خان کی رہائی ہو سکتی ہے اگر وہ عرب پتی ریچڈ براؤن جو ہے وہ آفر لگائے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ تو اسی عمران خان در چار پڑھنا ہے آہ پیسے لو وہ عمران خان نے شاڑ دیو تو میرا خیال ہے خزانے میں چار پیسے بھی آ جائیں گے عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے گی یہ ترکیب لڑانی چاہیے پی ٹائی والوں کو یہ احتجاج سے بندے نکالنے سے کچھ نہیں ہونا کیونکہ بندے ہیں نہیں نکلنا کسی نے ہے نہیں اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ آہ بیچاری تتر بتر ہوئی ہے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ آہ کچھ لوگوں کو سیٹیں مل گئی ہیں اور وہ بھی ایم این ایم پی اے کلاتے ہیں آہ ورنہ تو شاید یہ دوبارہ کبھی آہ الیکشن لڑے تو کاؤسلر کا الیکشن بھی نہ جی سکے مائدہ وے تجویز صرف عمران خان کے لیے نے تمام قیدیوں کے لیے ایسے جو قیمتی قیدی ہے نا آہ جن کو کوئی پیسے دے کے رہا کر آ سکتا ہے اور اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے اپنی ذمہ داری میں لے سکتا ہے میں وہ سلیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ تو ممنوع ہے آہ کوئی دور تھوڑی کہ غلام خرید دے اور بیچے جائیں یا کسی کو خرید کے غلام منا لے سلیوری نہیں آہ لیکن ذمہ داری عمران خان کو لے کے وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے آہ فرسان کوئی طرح نہیں تو جسر منصور کے حق میں ایک ووٹ آیا ازرائی نے دعویٰ کیا کہ جیو ایف اے نے جسر منصور کے حق میں ووٹ ڈالا اور آہ جسر یایہ افریدی کے مخالفت میں آہ یہ ووٹ گیا تو جسر یایہ افریدی کو آہ اس پینل میں جو نون لوگ رہ گئے تھے ان میں آٹھ ووٹوں کی حمایت حاصل ہوئی جس کے بعد آہ ان کا نام فائنل کیا گیا تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے مناقات ہوتی اگلے بھی لوگ اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیار لکھئے ہو